مر جاؤں دیکھ پاکہ ہندوستان میں مر جاؤں پاکستان کو جاؤں یہ بلکل بھاسر پر چار جائیں گے ہم پاکستان میں جائیں ہی پاک وستعفیتوں کو بھارت کی ناغرکتہ ویبن سرکاروں میں دے دی ہو مگر آج بھی سویداؤں کے لیے یہ سب ترس رہے ہیں پاکستان میں یہ لوگ جینا نہیں چاہتے اور ہندوستان ان کو سانسے نہیں دے رہا لمبے انتظار کے بعد کچھ کو ہندوستان کی ناغرکتہ تو ملی لیکن سر پر کھلا آسمان اور روزی روٹی کا سنکٹ جوتپور میں کالی بیری علاقے میں بہت سے پاک ناغرک آتکرمر کی زمین پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یا آج بھی ہم جو رہ رہے ہیں یہ کچھی بستی ہم خود ہی بسا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرکاری زمین ہے چاہے آج بھی سرکار ہمیں یہاں سے خدیر سکتی ہے اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے تو نہ ہی ہمارے پاس آج روڑ کی سویدہ ہے نہ لائٹ کی ہے نہ پانی کی ہے مذہب کے نام پر چھتائے گئے ان لوگوں نے کئی بار سرکار کے پاس اپنی بات رکھی لیکن سرکار خاموش ہے وہ ان لوگوں کی زندگی کے لیے نہ کچھ کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کچھ بولنے کو وہاں بھی بندوہ کی اسٹی میں تھے یہاں پر جو ہے وہ بھی اگر آپ کے جو بھی جتنی گریبی ہٹا ہو کاری کرم ہے اگر اس کا وہ حصہ نہیں بند رہے ہیں تو ٹھیک ہے کم سے کم سانس رہنی کی اسٹی میں ہے لیکن اس کے علاوہ جہاں تک سویدہ کا سوال ہے اس سے تو یہ لوگ محروم ہیں تانجب تو تب ہوتا ہے جب ان کے لیے راج سرکار کی اور سے بنائی گئی کمیٹی کی تین سال سے بیٹھا تک نہیں ہوئی ہے حالانکہ ادھکاری نمبے دعوے کرنے میں پیچھے کتائی نہیں ہے جانکاری کی انسار اس میں پہلے ابھیان چلائے گیا تھا اور جلہ کلیکٹر اس کاری کو کر رہے ہیں اور آگامی جلہ کلیکٹر کی بیٹھک میں میں اس کو اس زندہ کی روپ میں اس کی سمکشہ کروں گا